السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد رد و سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے اقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حصابر جی عزیز دوستو اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ بہت سا ٹاپ کے ہیں اس میں کچھ کلپس تو کل کی ہیں لیکن کچھ کلپس ہمیں بامر مجبوری پچھلے بھی ڈالنے پڑے کیونکہ ویڈیو کلپ بہت کم تھے تو لہذا ہم نے ویڈیو چونکہ اتنی بنانی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کا ہم انفرمیشن دے سکیں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آج 21 اکتوبر ہے اور 21 اکتوبر کو بہت سا ٹاپ جن سے وہ کھلا ہوا ہے اور کتنے سے کتنے بھی تک آپ وہاں سے گزر کر آکے انزاز کردو جا سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا برائے مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لے اور گنٹی کا بٹن دبا کر آل اٹرکیشن کا بٹن کر لے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسیج آپ کو محصول ہوتا رہے اور آپ انہی اپ ڈیٹس کی روشنی میں پھر اپنا سیاتی دورہ ترتیب دیں تو آپ کو کسی قسم کے مسئلہ مسائل کا سامنا نہ کرنا سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ بابو سا ٹاپ کو ٹمپریری بند کیا گیا تھا ابھی نوٹفکیشن کوئی جاری نہیں ہوا تھا لوگوں نے ویسے ویلا کر دیا کہ بابو سا ٹاپ بند ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور سوشل میڈیا پر اپنے طرف سے جن سے نا وہ دیکھا دیکھی میں ایسی پوسٹے لگا دیتے ہیں بادشاہ لوگ ہیں انہیں میں کچھ نہیں کہتا ہوں لیکن پلیز تحقیق کر کے پوسٹے لگا کریں گے اس سے کافی طرح لوگوں کا نقصان ہوتا ہے جن لوگوں نے پلان بنایا ہوتا ہے اب دیکھیں نا یہ اتنے خوبصورت نظاریں مس کر کے اگر آپ شام والی سیٹ سے جائیں گے تو آپ کو فیتہ تو نہیں ہے تو لہٰذا ان کے لیے میری بس دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ادعاد دے بات یہ ہے کہ جی کہ آپ ان خوبصورت نظاروں کو دیکھتے ہوئے انزاز کر دو جا سکتے ہیں گلگت جا سکتے ہیں اور جب تک کہ باقیتہ نوٹفکیشن جاری نہیں ہو جاتا تیمپریری طور پر باوزہ ٹاپ کئی دفعہ بند کرنا پڑ جاتا ہے برف کی وجہ سے لوڈ ٹمپریچر کی وجہ سے لیکن ابھی تک ایسی سیچوئیشن کوئی نہیں ہے اکیس اکتوبر ہے اور اکیس اکتوبر کو صبح سات آٹھ بجے سے لے کے دن تین بجے تک آپ یعنی کہ تین بجے آپ کو تین بجے سے بعد آپ کو بٹا کنڈی سے آگے نہیں جانے دی جائے گا اسی طرح زیرو پوائنٹ سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا اس بات کا خیال رکھیں آپ اور صبح آپ ارلی مارننگ نکلیں اور یہاں سے باوزہ ٹاپ کو دیکھتے ہوئے کراس کرتے ہوئے اس پوری بیلڈ کو ناران سے لے کر بہوزہ ٹاپ کی خوبصورت ترین بیلڈ کو دیکھتے ہوئے آپ گزر کر گلگٹ جا سکتے ہیں انزہ جا سکتے ہیں سکردو جا سکتے ہیں خجراب پاس تک جا سکتے ہیں اور جو لوگ ٹیور کر رہے ہیں وہ پلیز مارا ویٹس اپ نمبر موجود ہے نیچے پٹی پہ لکھا ہوا ہے ملک عبدالصبور میں خود بات کر رہا ہوں اور ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ فرام کرتے رہیں گے اس کے علاوہ پنڈی اسلامباد سے آپ کو اگر گاڑی چاہیے کسی قسم کی ٹرانسپورٹ کی سہولت چھوٹی گزے لے کر بڑی گاڑی تاکونڈا کرولا چینگمن کروان نوہ سیون سیٹر بی آر وی گرانڈ کے بن کوسٹر کسی قسم کے بھی چاہیے گاڑی تو ہم سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو فسیلٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے اس کے علاوہ سردیاں آ رہی ہیں جی اور بکر صاحب بھائی کا نمبر بھی اوپر موجود ہے اور ہم انشاءاللہ اس دفعہ آپ کے لئے سردیوں میں شروع کر رہے ہیں چلگوزہ خروڑ اور بادام اور دکھر یعنی کہ سب سے زبردست جو ڈرائی فروٹ ہوتا ہے چلاس کا اور اس کے لئے آپ کے ساتھ ہم کوئی نیٹ کر رہے ہیں میرا نمبر نیچے موجود ہے اب ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو بہترین ریٹس میں آپ کو آر قسم کا ڈرائی فروٹ آپ کی دلیز تک پہنچایا جائے گا اس کے لئے صرف یہ ہے کہ آپ کو ہم پر ٹرس کرنا پڑے گا اور ہم انشاءاللہ آپ کو بہترین جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کی گھر کی دلیز تک پہنچائیں گے اور اس میں جو دیگر کار آپ ویڈس اپ پہ مجھ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو پوری طرح پروسیجر بھی ہم سمجھا دیں گے اور ان زردیوں میں آپ کو ہمیں اپنے بٹھوار کی تحصیل کو جرخان کی منگ پھلی اور ایک تلوہ ہوتا ہے بڑی اچھی پروڈکٹ ہے وہ اور اسی طرح آپ کو دیگر جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے اور آپ ان کو پسند بھی کریں گے کہ ہاں واقعی ہم نے کوئی چیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آج کی ویڈیو میں میرا آپ کے ساتھ بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی ایک تو ڈرائیو روڈ تھی دوسرا ہماری جو گاڑی کی سرویسز ہے وہ جاری رہیں گی اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کاغان پورے سال کے بارہ مہینے کھلا رہتا ہے اور آپ نیچے کاغان میں برباری انجائے کرنے کے لئے آ سکتے ہیں اور کاغان سے آگر نران باندھ ہوتا ہے کاغان نہیں باندھ ہوتا شگران میں برباری دیکھ سکتے ہیں اسی طرح دیگر جتنے بھی مقامات ہیں وہ کھلے رہیں گے اور وہاں پر ہم آپ کو فسلٹیٹ بھی کریں گے ایون کاغان میں مارے پاس بڑی اچھی رہنے کے لئے ایک جگہ ہے اور اس کے علاوہ جی بات یہ ہے کہ ماری پوری کوشش ہوگی کہ سردیوں کے مینے میں کہاں کا سنو فال پڑ رہی ہے کہاں کہاں برب دکھنے کے لئے جا سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ایسی طرح اٹیچمنٹ آپ رکھی رکھیں آج کی ویڈیو شارٹ سی لیکن انفرمیشن سے برپور تھی اور میری کوشش تھی کہ آپ کو زیادہ زیادہ انفرمیشن ہم پچھا دے سکیں آہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی بس ایک ترخواست ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کا لنک کاپی کریں اس کو فیس بک کے اوپر شیئر کریں ویڈس اپ پہ شیئر کریں اور جن دوستوں کے چیوٹر کے اچھے خاصے بڑے ایکاؤنٹ ہیں بڑی بڑی سیلیبرٹی میرا چینل دیکھ رہی ہوتی ہیں تو یہ آپ مربانی گیا کریں آہ چینل کا لنک کا اپنے چیوٹر کے انڈل پہ پوسٹ کر دیں لوگوں کو بتائیں کہ یہ بندہ تھوڑی سی پاکستان کی سیاد کی خدمت کر رہے تو اس کو فالو کریں اور تاکہ ہماری ریش تھوڑی سی بڑے ریش تھوڑی سی کام ہوئی ہے نہیں میری آپ سے درخواست دیں مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات جیتے رہے خوش رہے بعد رہے اپنی دعا مجھے لازمی یاد لکھے گا اللہ حافظ